انٹرنلی اگر ہم بات کریں تو جو ہے وہ ہمیں سٹمک کی پہلی بات ہوئی ہے کسی تھوڑی جو ہے وہ میں لیئرز کا آئیڈیا ہوئی اور مارڈل کی طرح اگر ہم دیکھیں تو آٹھ موس جو لیئر ہے وہ سیریس لیئر ہوتی ہے جو کہ کورنگ کی ہوتی ہے سینٹرل لیئر جو ہمیں ریٹ میں نظر آرہی ہے اس کو کہتے ہیں جو مسکلل لیئر ہے جس میں جو ہے وہ سٹمک کے موسس کی لیئر ہوتی ہیں پھر نیکس آجاتی ہے میکوزل لیئر ہوتے ہیں اب جو میکوزا ہے انٹرنلی یہ کچھ فولز بناتا ہے جو ہمیں جس مارڈل میں ہمیں نظر آرہی ہیں اس کو یہ فولز کہلاتی ہیں گیسٹرک فولز میکوزل فولز ہوتی ہیں ان کو جو ہیں گیسٹرک فولز یا گیسٹرک روگے کہتے ہیں اب یہی فولز جو ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو لیسر کرویچر کا پارٹ ہے اس پارٹ میں یہ فولز تھوڑی سی جو ہیں وہ لانگیٹیوڈنل ہوتی ہیں اور جو سینٹرل پارٹ اور جو آوٹ ورڈ جو ہے وہ گریٹ ہے گیسٹر کے پاس کا جو پارٹ ہے یہ فولز جو ہیں جو ہے وہ ایرگولر ہوتی ہیں انھی فولز کے دور سٹمک جو ہے جب اس کے اندر سمک کے اندر آتا ہے فوڈ آتا ہے تو یہ سمک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر جاتا ہے یعنی کہ بیوکوزل فولز جو ہیں یہ اس کی کپیسٹی کو ان سمک کے کپیسٹی کو جو وہ انکریز کرتے ہیں پھر ہمیں سمک کے اندر جو ہے وہ کچھ پیٹس نظر آتے جو کہ سمال ڈپریشنز ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہیں گیسٹرک گلینڈز پریزنٹ ہوتے ہیں نیکس اس میں ہمیں جو ہے گیسٹی کنال نظر آتی ہے جو کہ لیسر کرویچر کے ساتھ ہوتی ہے اور جو کہ کارڈیک سفنکٹر اور جو پائیلورک سفنکٹر ہے اس کے درمیان ایک کنال بنتی ہے یہاں پہ جو ہے وہ پائیلورک سفنکٹر ہوگا جو جسے نیکس جو ہے وہ ڈیوٹینم سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اوپر جو ہے یہ کارڈیک سفنکٹر ہوگا اور ان دونوں پارٹس کے درمیان لیسر کرویچر کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بن جاتی ہے کنال اب یہ کنال کیسے بن جاتے ہیں میں نے کہا کہ میکوزر فورڈز ہوتی ہے تو دو فورڈز کے درمیان ایک جو ایک کنال سی بن جاتی ہے ایک لانگ کیاوٹی سی بن جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جی گیسٹرک کنال اور یہی گیسٹرک کنال جو ہیں وہ جو لیکویڈ میٹیریل ہیں ان کو ایزی پیسج میں جو ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں اور اسی جو کیونکہ جتنی بھی نرو سپلائے ہیں وہ لیسر کرویچر کے پاس آپ سے زیادہ ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو گیسٹرک کنال ہے اس میں یہ جو ہیں وہ گیسٹرک السر کی سب سے ایک جو ہیں وہ پوٹینشل سائٹ ہوتی ہے اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس میں جو اپی ثیلیم ہے جو اس کی اس ٹرمک کی اس ایریا میں لیسر کرویچر کے پاس ہے وہ تھین ہوتی ہے سو گیسٹرک کنال ہمیں انٹرنلی نظر آتی ہے اور یہ کہاں سے کہاں تک ایک سینٹ کرتی ہے جو کارڈیاک انٹ سے پائیلوریچ انٹ تک ایک سینٹ کرتی ہے اور لیسر کرویچر کے سانساتھ اور یہ پوٹینشل سائٹ ہے فردی کیسٹرک انسر تو انٹرنلی ہمیں جو ہیں ایک تو میکوزل فور نظر آتے ہیں اور میکوزل فور جو ہیں وہ لیسر کرویچر کے پاس لونگی چونل ہوتے ہیں اور باقی کا جو پارٹ ہے اس میں جو ریکلور ہوتی ہیں پھر ہمیں گیسٹرک پیٹس نظر آتی ہیں گیسٹرک پیٹس جو ہیں وہ کیا سمال ڈپریشنز ہوتے ہیں آہ سٹمک کے اندر میکوزل سرفیس میں اور اس میں جو ہیں وہ گیسٹرک گلینڈز پریزن ہوتی ہیں پھر ہمیں گیسٹرک انال نظر آتی ہے گیسٹرک انال جب وہ لیسر کرویچر کے سانساتھ ہوتی ہے اور میکوزل فور کے درمیان بن جاتی ہے اور گیسٹرک انال ہی جو ہیں یہ پوٹینشل سائٹ ہوتی ہے آل سر کے لیے نیکس اگر ہم بات کریں ہم بات کرتے ہیں بلڈ سپلائی بلڈ سپلائی آف سٹمک تو بلڈ سپلائی آف سٹمک پہ جو ہے اس کی برانچی اوریجنیٹ ہوتی ہیں فرام دی سیلیک ٹرنگ اب سیلیک ٹرنگ جو ہے اب ڈامینل ایوٹا کی وینٹرل برانچ ہے وینٹرل برانچ مطلب یعنی انٹیریر برانچ ہے اس سے تین برانچز آف ہوتی ہیں سیلیک ٹرنگ سے تین برانچز آف ہوتی ہیں پہلی برانچ ہوتی ہے دوسری برانچ ہوتی ہے سپلینک آرٹری اور تھرڈ برانچ ہوتی ہے کامن ہیپیٹک آرٹری پہلی برانچ کی اگر ہم بات کریں فرس برانچ کی اگر ہم بات کریں وہ ہوتی ہے لیفٹ گیسٹرک آرٹری لیفٹ گیسٹرک آرٹری اوپر کی طرف جو ہے وہ موف کرتی ہے اور برانچز دیتی ہے اور ایک تو یہ کہ ایسوفیگس کا جو ابڈومینل پارٹ ہے اینڈ کا جو پارٹ ہے جسے جو انہیں ایک سمکھ ساتھ ہو جاتا ہے ایک تو اس کو بلڈ سپلائی کرتی ہے پھر یہ ہی لیفٹ گیسٹرک آرٹری لیسے کرویچر کا جو پر پارٹ ہے اس کو بلڈ سپلائی کرتی ہے سیکنڈ آتی ہے سپلینک برانچ جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں بھی جو ہے وہ شور ہے کہ یہ سپلینک آرٹری جو ہے جو کہ ڈریکٹلی آرائز ہو رہی ہے فرامتی سیلیک ٹرنگ اور سیلیک ٹرنگ وینٹرل برانچ ہے ابڈومینل ایورٹا کی وہاں سے سپلینک آرٹری آرائز ہوتی ہے جو سیکنڈ برانچ اور سیلیک ٹرنگ اور یہ موو کرتی ہے سٹمک کے پسٹیریئر سائٹ پہ ڈائیگرام میں اس کی ڈاؤٹڈ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ یہ سٹمک کی پسٹیریئر سرپے سے موو کرے گی ٹرابل کرے گی ٹرچرس پیٹرن میں یعنی کہ سٹریٹ نہیں ہے ڈگزگ ہے ٹرچرس پیٹرن میں اور یہ ہی تھوڑی سیس کی ہیلپ کرتی ہے کہ سٹمک کیونکہ پھیل جاتا ہے جب اس کے اندر فوڈ آ جاتا ہے تو اپنی کپیسٹیز کی جو وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ جو سپلینک آرٹری کا ٹرچرس ہونے کا جو بھی ڈیزن یہ ہے تو سپلینک آرٹری پیچھے کی طرف سے جب وہ سٹمک کی پسٹیریئر سرپے سے ٹرابل کرے گی اور جاتے ایک تو زائے سے بات ہے یہ سپلینک آرٹری ہے تو اس نے سپلین کو بلٹ سپلائے کرنا ہے سپلین کو بلٹ سپلائے کر رہے گی پلاس یہ 5-7 نمبر طرف شورٹ آرٹری اوپر کی طرف اس سے جو ہیں وہ آیا نکلیں گی جو کہ سٹمک کے تو فنڈس کا بارٹ ہے اس کو بلٹ سپلائے کرتے ہیں پلاس ایک اور آرٹری آرائز ہوتی ہے فلام دی سپلینک آرٹری ایک اور برانچ جس جس کو کہتے ہیں left gastro epiploic artery gastro means stomach and epiploic related to omentum کیونکہ یہ greater curvature کے ساتھ greater omentum بھی attach ہے تو یہ left gastro epiploic artery ایک تو omentum کو بھی بلٹ سپلائے کرے گا ہے greater omentum اور سمک کا جو greater curvature کا part ہے پر اس کو بلٹ سپلائے کرے گا ابھی تک ہم نے دو آرٹری دیکھ لیں پہلی برانچ left gastro epiploic artery جو کہ اسوفیگس کے abdominal part کو انڈی کے جو terminal part اس کو بلٹ سپلائے کر دی ہے پلاس لیسے کرویچے کو بلٹ سپلائے کر دی ہے سیکنڈ برانچ ہم نے دیکھی سپلینک آرٹری سپلینک آرٹری travel کرتی ہے from the posterior side of the stomach in tortuous manner اور پہلے تو یہ سپلین کو بلٹ سپلائے کرے گی اور اسی آرٹری سے 5 to 7 number of short arteries arise ہوں گی جس کو ہم کہتے ہیں short gastric arteries اور یہ upward move کریں گی اور اسٹمک کا جو fundus کا part اس کو بلٹ سپلائے کریں گی ایک اور برانچ آرٹری ہوتی ہے from the سپلینک آرٹری سپلینک آرٹری کے terminal end سے ایک اور برانچ آرٹری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں left gastro epipleic آرٹری جو کہ greater curvature کا جو اپر کا part ہے اس کو بلٹ سپلائے کرے گی next ہم آجاتے ہیں common hepatic artery اب common hepatic artery سے پہلے تو arise ہوتی ہے ایک برانچ اسی بانتی ہے جس کو کہتے ہیں hepatic artery hepatic artery proper بھی کہتے ہیں hepatic artery بھی کہتے ہیں hepatic means liver related to liver so hepatic artery blood supply کرے گی to the liver جو کہ further آگے چل کے جو ہیں وہ right hepatic artery left hepatic artery میں divide ہو جاتی ہیں کےiatつ ہے توidor stoma کے تھی تجھ کیا ہے ugly whose past Damen impact کے عائد پر لے سپلینک آسٹ سے پہلے پانت��는 ہی پلے پہلے پ Commercial deployed home zit third linked l auch حGold Potato hospital hepatic secret artery ہو جائے پہلے 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 پ ک هو حول جب تلاصلے پہلے پی تلاصلے پہلے پہلے سپلہ کرے گی پلاس ایک اور آرٹری آریز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گیسٹرو ڈیوڈینل آرٹری گیسٹر مین سٹمک دیوڈینل ریلیٹیٹو ڈیوڈینم یہ آرٹری ایک پرانچ انٹیریرلی دے گی جس کو کہتے ہیں سپرادیوڈینل آرٹری سپرادیوڈینل آرٹری سپرامین اپر تو ڈیوڈینم کا جو پر پارٹ اس کو بلڈ سپلائے کرے گی اور ایک برانچ پسٹیریرلی موف کرے گی اور برانچ اس سے ایک آئیز ہوگی جس کو کہتے ہیں ریلیٹو ڈیوڈینل آرٹری جو کہ ریلیٹو ڈیوڈینم کے جو پسٹیریرل پارٹ اس کو بلڈ سپلائے کرے گی اور پھر اگین یہ انٹیریر سائٹ پہ آ کے جو سٹمک ہے اس کو بلڈ سپلائے کرے گی ریلیٹو ڈیوڈینم کو بلڈ سپلائے کرے گی ایک اور برانچ جو ہے وہ میں انٹیریرلی نظر آئے گی سپیریر پینکریاتو ڈیوڈینل آرٹری جو کہ پینکریاز اور ڈیوڈینم کے ایڈیوڈینم کو بلڈ سپلائے کرے گی ہمیں سٹمک سے ریلیٹڈ جن جن آرٹریز کو یاد رکھنا ہے اس میں پہلی آ جاتی ہے لیفٹ گیسٹرک آرٹری جو کہ ڈریکٹ برانچ ہے سیلیک ٹرانکی پھر آ جاتی ہے رائیٹ گیسٹرک آرٹری جو کہ برانچ ہے کامن ہی بیٹریک آرٹری کے لیفٹ گیسٹرک آرٹری اور رائیٹ گیسٹرک آرٹری یہ لیسر کرویچر کی سائٹ کو بلڈ سپلائے کریں گی پھر جو ریلیٹڈ ٹو سٹمک ہمیں یاد رکھنی ہے وہ ہیں جی لیفٹ گیسٹرک آرٹری جو کہ سپلینک آرٹری کی برانچ ہے اور یہ گریٹر کرویچر کی اپر پارٹ کو بلڈ سپلائے کریں گی پلاس رائیٹ گیسٹرک آرٹری جو کہ گیسٹرک دیوڈینل آرٹری گیسٹرک دیوڈینل آرٹری کی برانچ ہے اور گریٹر کرویچر کے لور پارٹ جو پیلورک اینڈ ہے اس کو بلڈ سپلائے کریں گی جبکہ گیسٹرک دیوڈینل آرٹری آرٹری آرائز ہو رہی ہے کامن ہیپٹرک آرٹری سے اور کامن ہیپٹرک آرٹری گریٹ برانچ ہے سیلیٹ ٹرانک کی نیکسٹ آ جاتی ہیں جی فیفٹ آرٹری میں شارٹ گیسٹرک آرٹری جو ہم نے یاد رکھنی ہے شارٹ گیسٹرک آرٹری کہاں سے آرائز ہو رہی ہے سپلینی آرٹری سے اور یہ 527 ان نمبر ہوتی ہیں اور یہ فنڈس کا جو پارٹ ہے اس کو بلڈ سپلائے کریں گی وینس ڈرینیچ وینس ڈرینیچ کے لئے بھی آپ کو جو ہے اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ ہم نے دیکھا بلڈ سپلائے اسی پیٹرن پہ اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو لیفٹ گیسٹرک بین رائیڈ گیسٹرک بین لیفٹ گیسٹرو اپی پلائیگ وین رائیڈ گیسٹرو اپی پلائیگ وین اور شارٹ گیسٹرک بین ان کے تھوڑھو جو ہے وہ بلڈ اس کی سٹمک کی وینس ڈرینیچ ہوتی ہے اور یہ دریکٹل پور کرتے ہیں بلڈ کو وینس بلڈ کو بلڈ کو انٹو دی پوٹل وین جو لیفٹ اور رائیڈ گیسٹرک بین یہ تو دریکٹل پور کریں گی وینس بلڈ کو انٹو دی پوٹل وین پوٹل وین کے اندر کر دیں گی جو رائیڈ اینڈ لیفٹ گیسٹرو اپی پلائیگ وین ان کی رینی تھوڑھ سی ڈیفرنٹ ہے کہ جو لیفٹ گیسٹرک اپی پلائیگ وین وہ چونکہ سپلین سے ہی آرائز ہوگی تو اس لیے وہ کرے گی سپلینک وین کے اندر جو وینس ڈرینج کرے گی اور اسی طرح سے شارٹ گیسٹرک وین بھی سپلینک وین سے ہی آرائز ہو رہی ہے ان کے ساتھ یہ اٹیچ ہے تو اس لیے جو ہیں وہ شارٹ گیسٹرک وین اور لیفٹ گیسٹرک اپی پلائیگ وین یہ کس کے اندر وینس دے رہی ہیں انٹو دی سپلینک وین اور سپلینک وین سے جو ہے وہ پھر آ رہی ہے ڈرینیج انٹو دی پوٹر وین اور جو رائٹ گیسٹرو اپی پلائیگ وین ہے یہ کرے گی گرین وینس بلاد آف دی سٹمک انٹو دی سپیریئر مزینٹرک وین دی سپیریئر مزینٹرک دی سپیریئر مزینٹرک دی سپیریئر مزینٹرک دی سپیریئر مزینٹرک موسیقی 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 موسیقی